اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم اپنی کچھن میں مزیدار سا مٹر پلاو بنانے جا رہے ہیں تو اس کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں پیاز لی ہے میں نے دو چھوٹی یا ایک بڑی سائز کی آپ پیاز لے لیں گے اسے سلائز کر لیں گے ہری مرچن پاس سے چھے عدد لے لیں گے اس کو بھی میں نے درمیان سے کٹ لیا تھا آدھا کلو میں نے مٹر لی ہے اسے چھیل لیا تھا دھوکے رکھ لیا تھا لسا نقدرک میں نے ٹو ٹیبل سپوون لے لیا ہے آپ کرش بھی کر سکتے ہیں اور پسابع بھی اس کر سکتے ہیں نمک میں نے لیا ہے بان ٹیبل سپون چائنیز سالٹ یا چکن پاورڈر لیں گے آپ بان ٹیبل سپون اور گرم مسالہ پاورڈر لیں گے ہاف ٹیبل سپون یہاں میں نے آئیل لے لیا ہے ہاف کپ ہم اس کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے آئل ہمارا گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر پیاز ایٹ کریں گے دیکھیں پیاز ہماری فرائے ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اچھا میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی سٹارٹ میں دارچینی زیرہ اور کالی مرچیں ثابت گرم مسالوں میں یہ تین چیزیں ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اسے فرائے کر لیں گے اور ساتھ میں ہم پھر اپنے چھلے ہوئے مٹر ایٹ کر دیں گے اس کے اندر اس کے ساتھ میں نے اس میں جنجر ان گارلک پیز بھی ایٹ کر دیا ہے اب اسے فرائے کر لیں گے ایک سے دو منٹ آپ اس کو فرائے کریں گے ایک سے دیر منٹ میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اب اس کے اندر میں اپنا نمک گرم مسالہ پاودر اور چکن پاودر یا چائنی سول جو آپ کے پاس ہو وہ ایٹ کر لیں گے آپ وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اسے فرائے کر لیں گے ایک منٹ کے لیے اور دو چھوٹے کپ میں اس کے اندر پانی اٹھ کروں گی 200 ایمل والے یہ دیکھیں دو کپ میں نے اس کے اندر پانی اٹھ کر دیا ہے اب اس کو میں ڈھک کر تقریباً 12 سے 15 منٹ کے لیے جب تک ہمارے مٹر گل نہیں جاتے ہم اس کو کور کر کے لو ٹو میڈیم فلیم پر پکائیں گے اس کو ہم نے پکنے رکھ دیا ہے چاول میں نے لے لیے تھے آدھا کلو اس کو میں نے دھو کے بھگو کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر اس کو بھی 12 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں مٹر بھی ہمارے گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم اپنے چاول اٹھ کریں گے یہ دیکھیں یہاں ہم نے چاول اٹھ کر دیئے ہیں ایک کپ پانی آپ اس کے ساتھ اور ڈال دیں گے ہری مرچے ڈال دیں گے ساتھ میں اب اسے آپ میڈیم تو ہائی فلیم پر پکائیں گے لو فلیم پر آپ نہیں پکائیں گے اس کو نہ ہی آپ اس کے اندر بار بار چمت چلائیں گے اور نہاپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے یہ دیکھیں پکنا سٹارٹ ہو چکا ہے پانی بھی آہستہ آہستہ خوشکونا شروع ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہمارا ڈرائے ہو چکا ہے یہ دیکھیں پانی بلکل اس کے اندر اینڈ ہو رہا ہے اب اس پوائنٹ پر ہم اس کا فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اسے ڈھک کے پکائیں گے تقریباً پانس سے چھ منٹ کے لیے دم پر یہ دیکھ لیں آپ لوگ اب میں اس کو کور کر کر رکھ رہی ہوں یہاں میں نے اس کو کور کر دیا اور اب میں اس کو چھوڑ دوں گے بلکل لو فلیم پر بار بار آپ اس کو انکور نہیں کریں گے پانس سے چھ منٹ گزر جائیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں دیکھئے پانس سے چھ منٹ ہو چکے ہم میں آپ کو اس کو انکور کر کے دکھا رہی ہوں بہت مزیدار سا پلاو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیے گا اس میں کوئی زیادہ مسائلیں ایڈ نہیں ہوتے بہت مزیدار بہت سادہ سا پلاو ہے اور بہت ہی اس کا مزے کا ٹیز بنتا ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ریسیپی کو شیئر کریں اللہ حافظ ریسی پسند آئی ہے